بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْتَدُونَ تَكْ ہوگا تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دیکھئے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیرَةٍ وَلَا حَامٍ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا تے کیا ہے نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حامی وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے جس طرح ان آیتوں میں اہل جاہلیت کی گمراہی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں جو جاہل مشرق تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی بہت سے چیزیں اپنی طرف سے اپنی پر حرام کر لیتی اور پھر ایسا کر دیتے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوق کر لیتے کہ ہم نے تو اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تو یہ محض افتراہ ہے اللہ تعالیٰ کی پر جھوٹ باننا تھا اللہ نے فرمایا اللہ نے نہ تو بحیرہ شروع کیا نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حام میں کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں یہ رسومات خود ان کی مقرر کردہ ہے اور ان سے خوش ہوتے ہیں اب اس آیت میں جو چار الفاظ آئے ہیں بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام اس کی ترسیر صاحب جلالین نے بخاری کی ایک روایت سے بھی کی ہے ہم ذرا مختصراً ان چار الفاظ کا مانا اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں یہ بنیادی طور پر مشرقین کی جاہلانہ اور شرکیہ رسومات تھی اور یہ چار جانوروں کے نام ہیں جانوروں کے مختلف آن نامنے رکھے ہوئے تھے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام بحیرہ یہ اس اونٹنے کو کہتے تھے جو کہ پانچ مرتبہ بچے جن لے اور اس کا پانچہ بچہ نر ہو تو مشرقین اس کے کان چھیل لیتے اور اس کو بطو کے نام پر چھوڑ دیتے اس کو کوئی نہ سواری کرتا نہ اسے کوئی زبا کرتا نہ کوئی اس کے اوپر بوجھ لانتا اور نہ کسی کوئی اس کو پانی سے رکھتا نہ جارہ گاہ سے رکھتا خیت میں تو جہاں کوئی اس کو رکھتا نہیں وہ جہاں جانا چاہتی چھڑتی پھرتی تو ایسی ہونٹنی کو مشرقین مشرقین عرب محیرہ کہتے تھے دوسرے ہی سائبہ اس کے بارے میں مختلف اقوائل ہیں تو مختصر ہے کہ کوئی سفر میں جاتا یا بیمار ہو جاتا تو منت مانتا کہ اگر میں سفر سے واپس آ گیا یا میں نے اس بیماری سے شفا پالی تو میری یہ ہونٹنی سواری اور برورداری کے مشقت سے آزاد ہے جہاں چلے جہاں پھرے تو عرب کی مشرقین ایسی ہونٹنی کو سائبہ کہتے تھے سائبہ نر بھی ہوتا اور مادہ بھی ہوتا بعض حضرات نے کہا کہ سائبہ وہ ہونٹنی ہوتی جس کے دس بچے پیدا ہو جاتے پھر وہ اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ لیتے اس کی کوئی سواری بھی نہیں کرتے جی وسیلہ تیسری ہونٹنی ہے وسیلہ اہل جانیت وسیلہ اس ہونٹنی کو کہتے تھے کہ جس کی پہلی مرتبہ نر دوسری اور تیسری مرتبہ مادہ بچہ پیدا ہو مشرقین آراب ایسی ہونٹنی کو بھتو کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے وہی والے کام کرتے تھے جو بحیرہ کے ساتھ ہوتا تھا وسیلہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ اس بکری کو کہتے جو کہ سات مرتبہ بچہ جان لے ساتوی مرتبہ میں مادہ پیدا کرے تو پھر یہ اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ لیتے ہیں خصوصاً عورتیں اس سے بلکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے جی حام اہل جانیت اس نر اونٹنوں کو حام کہتے ہیں جس کی جفتی سے دس بچے پیدا ہو چکے ہیں تو اہل عرب ایسے اونٹ کو بھی سواری وغیرے کی خدمت سے آزار کر کے وہ تو کے نام پر چھوڑ لیتے تھے حام یہ ہوای احمی سے قسم فائل کے سیغہ ہے بچانے اور محفوظ رکھنے کے معنی میں ہیں ایک قول حام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سانڈ کے بیٹے کا بیٹا یعنی ایک سانڈ کا نا اوتا جو ہوگا تو وہ اگر کسی اونٹن کو حاملہ کر لیتا تو اس اون کو یہ حامی کہتے تھے حامی اونٹن یہ باران مختلف تفسیریں کی گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جلالین نے اس کے بارے میں کیا تفسیر بیان کی ہے تفسیر دیکھیں کہ جعالہ شرع اشارہ ہے کہ یہاں جعالہ شرعہ کے معنی میں ہے اور جب یہ شرعہ کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر وہ متعددی بیق محفول ہوتا ہے ایک محفول کو چاہتا ہے جو کہ محیرہ یعنی جارمہ ضرور کیونکہ محفول کے حکم میں ہے بن رہا ہے وَلَا سَائِبَتٍ وَلَا وَصِیرَتٍ وَلَا حَامٍ کَمَا کَانَ اہل الجاہلیت اے فعلوں نہ ہو جیسے کہ اہل جاہلیت جاہلیت کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے رابا البخاری عن سعید ابن المسیم امام بخاری سعید ابن المسیم کی روایت کو ذکر کیا ہے روایت کیا ہے فرمایا قَالَ الْبَحِیرَتُ الَّتِي الْبَحِیرَتُ الَّتِي يُمْنَعُ دِرُّهَا لِتَوَغِیتِ فَلَا يَحْلَ فَلَا يُحْلَبُهَا أَحَدُ وَلَا يَحْلَبُهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ کی بحیرہ وہ اونٹنی تھی جس کا دودھ دوہنا روب دیا جاتا تھا لِتَوَالِتَوَغِیتِ بُتَوَغِیتِ 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 وہ تو کناور فَلَا يَحْلَبُهَا تو کوئی نہیں دوہ سکتا تھا احد من الناسِ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا دودھ نہیں دوہ سکتا تھا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو لیکن مونس کو خاص کر دیا یہاں پر کیونکہ وحیرہ ہوتا ہی مونس ہے اس لئے اس کو خاص کر دیا دارہل اس کی مختلف تفسیریں ہم نے وہاں بیان کر دی ایک تفسیر جو صاحب جلالین نے یہ کی ہے کہ جس کا دودھ روک دیا گیا ہم نے ایک تفسیر کی تھی جو پانچ مرتبہ پانچ بچے جن لیا ہو جستے اور صاحبہ تو اللہ تیسیبونہ لآلہتہم فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ اور صاحبہ اس پونٹنی کو کہتے تھے جس کو وہ اپنے معبودوں کے نام پر آزاد چھوڑ لیتے تھے فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ چنانچہ اس پر کوئی باربرداری کا کام نہیں لیا جاتا تھا باربرداری کا کام اس سے نہیں لیتے تھے وَالْوَصِیلَةُ جی ساحبہ کی تفسیر اس حیبے جلالہ نے ان کی ہے وَالْوَصِیلَةُ اور وَصِیلَةَ اَنَّاقَةُ الْبِكْرِ اس نجوان اُنٹنی کو کہتے تھے اَنَّاقَةُ الْبِكْرِ بَاقِرَا بِكْرِ سے ہے اَنَّاقَةُ الْبَكْرِ ٹھیک ہے تو نجوان اُنٹنی تُبْكِرُوا فِي اَوَّلِ نَتَاجِ الْبِلِ بِعُنْثَ ثُمَّةُ سَنَّا بَعْدَهُ بِعُنْثَ وَقَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِتَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَرَتْ اِحْدَاغُمَا بِالْأُخْرَى لَئِسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ تُوْو بَاقِرَا وہ نجوان اُنٹنی تُبْكِرُوا فِي اَوَّلِ نَتَاجِ الْبِلِ بِعُنْثَ کہ جو پہلی مرتبہ پہلی ہی مرتبہ موانس یعنی کہ موانس اُنٹنی کو جنے ثُمَّا فَسَنَّا بَعْدَهُ بِعُنْثَ پھر دوسری مرتبہ پھر موانس اُنٹنی کو جنے یعنی پہلی مرتبہ بھی ماتا کو جنے اور دوسری مرتبہ بھی ماتا کو جنے وَقَانُوا يُسَيِّبُونَ حَلِ تَوَغِيْتِهِمْ ان کو بھی یہ چھوڑ لیتے تھے ایسی ہی چھوڑ لیتے تھے بغیر بار برداری کے اپنے بتوں کے لیے اِن وَصَرَتْ اِحْدَا هَمَا بِالْأُخْرَا لَيْسَ بَيْنَهَمَا ذَكَرُن لَيْسَ بَيْنَهَمَا ذَكَرُنَا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نر بچہ نہ ہو یعنی پیدر پہ اس نے مادہ اونٹی بچھی کو جنا ہو وَالْحَامُ فَحْلُ الْعِبِلِ يُضْرَبُ الزِّرَابُ وَالْمَعْدُودُ اور حَامُ نَرْعُونَ ہوتا تھا جو کہ کئی مرتبہ جفتی کرے کئی مرتبہ جفتی کرے اور وہ مذکر کی تعداد کو پورا کر لے فَإِذَا قَضَى زِرَابَهُ وَدْعُوهُ لِلْتَوَغِيْتِ جب وہ پورا کر لے تھا اپنے تعداد کو دس کر لیتا جتنے بھی کر لیتا تو وہ اس کو چھوڑ لیتے بطو کے نام پر وَاعَفُوهُ مِنَ الْحَمْلِ اور چھوڑ لیتے تو اس کو معاف کر لیتے یعنی اس پر بوجھ اٹھانا فَلَا يَحْمُ الْشَيْغُنُ اور کوئی چیز پر اس پر لادی نہیں جاتی وہ سموہ الحامی اس کو حامی کہتے تھے یہ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے آگے فرمایا وَلَاكِنَ الَّذِيَنَ كَفَرُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ یہ خود اللہ نے اپنے سے گڑ لیا تھا یہ نام اور یقیدہ اور یہ نسومات اور اللہ پر پھر جھوڑ بانتے تھے فِي ذَلِكَ اس میں یعنی ان چیزوں میں مَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے تھے اللہ نے فرمایا وَاکِفَرُهُمْ لَایا عَلَاكِلُونَ اِلْمَا سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے اَنَّ ذَلِكَ اِفْتِرَاؤُمْ یہ خالصتا بہتانتا افتراتا لِأَنَّهُمْ قَلَّدُوا فِيهَا آبَاءَهُمْ اس لیے کہ اس میں انہوں نے تقلید کی تھی اپنے آباء و اجداد کے ان کے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کیا کر دیتے ان کے آباء کی تقلید کی تھی انہوں نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَا مَا أَنزَرَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ترجمہ دیکھئے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدًا عَلَيْهِ آباءَنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا وہ ہمارے لئے وہی کافی ہے اَوَلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ بلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت تو کیا پھر بھی یہ انہیں کے پیچھے چندے رہیں گے یہ استفاہ میں انکاری ہیں تو اہل جہلیت نے جو شرکیاں اقائد اپنائے ہوئے تھے کفر کے جو کام انہوں نے اختیار کی ہوئے تھے حلال والے حرام والے یعنی خود چیزوں کو حلال کیا تھا اور خود چیزوں کو حرام کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں تھی اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادوں کو ایسی پر پایا یعنی ہمارے بڑے یہی کرتے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی کہ آجو اس کی طرف اور اللہ کا رسول انہیں دعوت دیتا تو بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور یہ جاہلانہ جواب دیتے کہ ہمیں باپ دادوں کا اختداء ہمارے لئے کافی ہے بس تو رہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا برنا ہے کہ ان کے باپ دادا اگر جانتے بھی نہ ہوتے اور ہدایت بھی نہ ہوتے تو پھر بھی کیا ایسا کرتے ہو رسول کی طرف ان کو بلائے جاتا ہے کیا مطلب اس کی حکم رسول کی حکم کی طرف اس کو بلائے جاتا ہے کہ رسول کا حکم مان لو من تحلیل جو وہ حلال کرتا ہے ما حرمتم اس چیز کو جو تم نے حرام کیا یعنی وہ تو اچھا کام کرتا ہے نا تم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور وہ حلال کرنے کا کہہ رہے ہیں پھر بھی تم نہیں آتے قالو تو کہتے ہیں حسب ہونا کافی نہ حسب کا معنی یہ ہے کہ حسب یہاں پر کافی کے معنی کہ ہمارے لئے کافی ہے کیا کافی ہے خبر ما حضرتنا علیہ آبانہ جس پر ہم نے اپنے وہ حضرت کو پایا من الدین والشریعہ دیما کا بیان ہے ما حضرتنا کیا جیس پائی وہ دین جو پائی ہم نے اور جو شریعت پائی ہم نے قالت آل اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا احسب و حمزہ لے کا کیا یہ ان کے لئے کافی ہے یا احسب و حمزہ لے کا اشارہ ہے کہ وہ جو آگے آ رہا ہے یہ حالیہ ہے کیا یہ ان کے لئے کافی ہے کیا یہ ان کے لئے کافی ہے یعنی یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو دیا حالانکہ فروقان آباؤہم ان کے آباؤ نہیں جانتے ہوں کچھ بھی ولا احتضون اور نہ ہدایت پاتے ہوں کہاں الالحق کے حق کی طرف تو والا استفہام الانکارے اور استفہام انکاری ہیں یہاں پر کہ کیا ان کے آباؤ اجداد اجداد پرناہ تک بھی یہ ایسا کریں گے ان کے پیجے چلیں گے عزیز طلب آج کا سبق بس اتنا ہے آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ وسیلہ کا مطلب بتا ہے صاحب جرالین نے ایک مطلب بیانت کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اور ویسی بھی ہم نے بتا دیا آپ کو اور مطلب بھی اس کا تو کمنٹس میں ضرور جواب لکھیے گا عزیز طلب آج کا سبق ہم نے ما جعال اللہ بحیرت ولا صاحبت ولا وصیرت سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار یحتدون لا یحتدون تک پڑا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جرالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ